آج کا ولوگ کا آگاز بڑی یونیک جگہ سے شارجہ میں ہو رہا اور بہت ہی خوبصورت جگہ سے آگاز ہو رہا اگر میں آپ کو دکھاؤں تو کیا ہی ویو ہے تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہمارا آج کا ولوگ شروع ہو رہا ہے یہ ابھی کچھ دنوں کے لئے شارجہ میں لائٹ شو چل رہا ہے اور جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی پیاری لائٹ شو ان لوگوں نے کیوئے موسک پہ ہیں میں لنک ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا جہاں جہاں یہ لائٹ شو ہو رہی ہے لیکن جب تک یہ بلوگ آئے گا یہ لائٹ شو ختم ہو جائے گا لیکن ابھی کے لئے آپ لوگیں انجوائی کر لیں اور جب آپ لوگ یہ جگہ دیکھیں گے آپ کے مون سے ایک ہی لفظ ہوگا اور وہ ہوگا ماشاءاللہ اس کے لئے وہ اور کوئی لفظ نہیں لکھلے گا مسجد کی لائٹننگ ہو رہی ہے ان پروجیکٹر سے ہو رہی ہے دو تین پروجیکٹرز مسجد کے پاس لگے اور اس سے پوری ڈسپلی ہو رہی ہے مسجد میں لائٹ شو کا ابھی ہم لائٹ شو کے بعد آ چکے ہیں ڈنکن ڈونٹس بڑے دنوں سے میرے دل چاہ رہا تھا کہ ہم ڈنکن ڈونٹس کے ڈونٹ کھائیں تو آج ہیں ڈنکن ڈونٹس میں دکھاتے ہیں کہ ڈونٹس کی سیلیکشن اور دیکھتے ہیں کون کون سی لیتے ہیں یہ سارے ڈونٹ کی ورائیٹی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتا ہوں ڈونٹ کی بالز ہوگا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت مزے کیا تھے چھوٹی چھوٹی ایک سپیشل ڈونٹ یہ جو کافی کے ساتھ آئیتا یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ڈونٹ یہ بہت ہی مزے کا لگ رہا تو اور اچھا بھی ہوگا ٹیسٹ میں ہوفیلی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تین ڈونٹ ہم نے لیے ایک یہ ہوتا ہے جس کے اندر کسٹڈ ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے جس کے اندر چوکریٹ ہوتا ہے اور نارمل سمپل پلین چوکریٹ ڈونٹ ابھی ہم ہارڈیز آئیں ان کا ریپٹر کھائیں جو بہت ہی مشہور چل رہا آج کل تو اور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے ٹیسٹ میں آلنی ٹین درمز کا تو آج ہیں دکھاتا ہوں یہ ریپٹر کیسا ہوتا ہے ہارڈیز کی جب بھی آپ بیٹ کے ادھر کھانا کھائیں گے تو آپ کو ریفل فری ملے گا ڈرنکز پر اور یہ ہارڈیز کی سب سے اچھی بات ہے کیونکہ یہ اور کوئی فاس فوڈ چین نہیں کرتے ان کے سوا یہ ہے ہارڈیز کا ریپٹر یہ بالکل کی ایسی کے ٹوشٹر کی طرح سمیلر ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی یونیک ٹیسٹ ہے تو آج ہیں ٹرائے کرتے ہیں اس کا فرسٹ پائی ڈیلیٹ ہے ہم لوگ باسباللہ کبھی یہ ٹیسٹ دسپوائنٹ نہیں کرتا ابھی ہارڈیز ہر وقت ہی فریش ٹیسٹ دیتا بہت ہی مزے کا اب دیکھتے آگے ہم کیا کریں گے ہاتھیں ابھی دوسرا دن ہے اور میں لولو جا رہا ہوں جیسا آپ کو یاد ہوگا بچھلے بلوگ میں میں نے موبائل لینا تھا موبائل دیکھتے جاؤ لولو میں اور ہم نے بولا کہ چاو اللہ تو چاو اللہ بھی لینے جاتے ہیں آج ہائیں لولو چلتے ہیں ہم فائللی لولو پہنچ گئے تو آئے اندر چلتے ہیں ہم کرنٹلی دیکھ رہا ہواوے نوہ ٹین اس ای اس میں دول فرنٹ کیمرا اور اس کے اندر پیچھے دو تھری کیمرا جائیں اس کے فرنٹ کی اچھی بات یہ کہ ایک تو یہ بہت وائیڈ ہے اور یہ سکسٹی میگا پکسل کا ہے اس سے اب میں ریکارڈ کرو نا اپنے نوہ سہر ہسی سے یہ سکسٹی فور میگا پکسل سو اب اس کا کیمرا کھول دیتا ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں جائیں گے لولوگ میں بھی موڈ آگیا ہے لیکن آج ہی تاہمین ویڈیو یہ وائیڈ میں اتنا ہے بہتا وائیڈ ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے فرنٹ میں بھی کافی زوم ہے فائیو ایکس تک کا زوم ہے اور اگر میں اس کے یہاں گیا ویڈیو والے پر اس پر بھی فائیو ایکس کا زوم ہے کیا بات ہے اب اس کا بیک ہی چک کر لیتے ہیں بیک میں ابھی والے جو ابھی والا ہواوے جو ملیوز کنا ہے اس کا مستو وائیڈ ہوگیا جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کافی سکس ایکس تک کا زوم ہے لیکن اس کی زوم کی کلیریٹی بہت زیادہ اچھی ہے کیونکہ نیا موڈل ہے اور اس کا کیمرہ بھی زیادہ اچھا ہے اس کے سپیکس ہیں وان ٹوئنٹی ایٹس کے دسپلی ہے سکسٹین میگا پکسل پلس ایٹ میگا پکسل یہ فرنگل کیمرہ پیچھے کے ففٹی پلس ایٹ پلس ایٹ پلس ایٹ پلس دو چار آزار ایمی ایچ کی بیٹری تو یہ بہت اچھا آپشن ہے یہ تو پرو کی بتا رہا ہوں بیسے یہ ہواوے کا یہاں ادھر بس یہی ہے اس میں ایسی اور نارمل ہواوے کا آتا ہے اور ایک یہ نارمل اور یہ ایک اور فون ہے جب میں دیکھ رہا ہوں یہ والا ایس ٹوئنٹی ون الٹرا فائیو جی کہ یہ اسی پرائس رینج میں آ رہا ہے اور اس کا بیک کیمرہ ہے ہنڈڈ میگا پکسل کا اب یہاں پوچھتے کہ آویلیبل ہے یا نہیں یہاں تو آویلیبل نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا کہ اس میں اٹھارہ سو تک آ جا تھا ٹو فیفٹی سکس جی بھی یوزڈ لیکن نیا دیکھتے ہیں نیا گر دو ازار پانسو تک آیا ہے ہواوے میں گوگل کا مسئلہ ہے لیکن گوگل کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے میں جی سپیس یوز کرتا ہوں وہ میری نیڈ پوری کر دیتا ہے ایپ یا لٹی میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں اس سوالے گوگل میں تو پورے ہواوے کے جی سپیس پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہوا ہے اور میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں یہ اپلیکیشن ہے جس کے لئے میں گوگل یوز کرتا ہوں بہت نواوے میں بہت ہی یوسفل ہے اس میں یہ سارے ایپس آویلیبل ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل کے اور یہ سب پراپرلی فنکشن کرتے ہیں بیسٹ آف سفون نیا والا ایس ٹوئنٹی تھری الٹرا اس کی تو بات ہی بار اگر میں لے پاس پیسے ہوں تو ظاہر سی باطل میں یہی خریدوں کیونکہ جو اس کی کالٹی ہے جو اس کا کیمرہ ہے زوم چیک کریں بس کتنی دور تک جاتا ہے وہ وہاں جگہ ہے وائیڈ پہ واپس لائیں گے تو کتنی دور تک ویڈیو ہے اس پہ ایک ولاغ ریکارڈ کر رہتے ہیں اس کی کلیریٹی دیکھ سکتا ہے آپ لو یہ وائیڈ میں کیا آ رہا ہے بھائی اب ہواوے میں دکھاتا ہوں کیسا ریکارڈ ہوتا ہے ہواوے پہ ریکارڈ کی ہے میں نے ساری ٹو سے لیکن اس کا وائیڈ مزے کا نہیں ہے اب نارمل چیک کرتے ہیں تو یہ اس کا بیک کیمرہ ہے ڈیسنٹ کالٹی ہے پرانے رسے تو صحیح ہے فرنڈ سے ریکارڈ کرتے ہیں فرنڈ کیمرہ ہے کالٹی تو کافی اچھی کیونکہ سکسٹی میگا پکسل ہے ابھی دیکھ رہے ہیں اور دیکھتا ہوں گا کوئی اچھا سمجھ آئے لولو سو تو ہمارا کام ہو گیا موبائل دیکھ لیا تھا اور ابھی ابھی بھی ڈیسائیڈ کر رہے گا کون سا لینا لیکن ابھی ہم دوبائی گرکٹ سٹیڈیم کے پاس جارے کام سے تو ہائیوے کی طرف اور آشیدیہ کی طرف ہم آگے جائیں گے تو آپ کو دوبائی سٹیڈیم کا ویو پھر سے دکھائیں گے جب سے لاسٹ لوگ میں دکھایا تھا اور جیسے آپ کو یاد ہوگا کچھ لوگ پہلے میں نے اپنے تایابو کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی میں یہاں ایپ دے دوں گا اگر مجھے نام یاد نہیں ہے تو وہ میں دے دوں گا ان کو ہم پک اپ وہاں سے کرنے جا رہے ہیں اور یہاں وہ کچھ سیمینار کے لئے آئیتے ہیں وہ بھی ان سے پوچھیں کچھ سیمینار کے لئے آئیتے ہیں تو جب ہم ان سے ملیں گے تو آپ ان سے پوچھیں گے دوبائی کرکٹ سٹیڈیم جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس جگہ نہیں جانا اور دوبائی کرکٹ سٹیڈیم یہ رہا اور یہ ٹرم بیچ میں آگئی یہ سٹیڈیم ہے دوبائی لاسٹ لوگ اگر نہیں دیکھا تو اس کا بھی ٹائپ دے دوں گا یہ سٹیڈیم کی بات کیا لگے بہت ہی یونیک ڈیزائنر ایک بیوٹیفل سٹیڈیم ہے مولڈ کا اب ہی ہم نے اپنے ٹائپ کو پک کر لیا اور اب ان سے پوچھتے کہ کدھر ان نے سیمینار اٹینڈ کیا ہے تو اسلام علیکم آج ہم لوگ جو ہے میں آیا تھا غاستور پر غاستور خرمہ سے ایک کورس اٹینڈ کرنے جو کہ بسیکلی سیکولوجی سرلیٹڈ کورس ہے اس نے ہمیں اپنوسس سیکھتے ہیں اور اس اپنوسس کا میں ہی کورس کر رہا ہوں کیونکہ سرڈیفائیڈ کورس ہے کہ یہ ایش ڈی اے کا اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ایسی چیزیں میں جان کے جاننے کو ملی جو کہ ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے لیکن ہم اس کے او استعمال لے کرتے ہیں ان انرڈیز کو ان چیزوں کو ان گائیڈ لائنز کو اگر ان چیزوں کو اور گائیڈ لائنز کو اچھی طرح یوز کریں تو ہم ایک اپنی زندگی میں بہتر پر فارم کر سکتے ہیں اپنے اندر سے نگٹیو انرڈیز نکال سکتے ہیں پوزیٹیو تیکنگ اپنے اندر لائے سکتے ہیں میں تو یہ ریکیمنٹ کروں گا کہ سپورس کو سب لوگ کریں سیکھیں تاکہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے اپنے آپ کو اپنے اپنے پر فارم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے 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 پر موجود علایت میں ان کو بھاننے کا طریقہ سیکھنا چاہیے سو یہ تھا اور اگر آپ لوگ کو ان کے اور جاننا تو ان کی چائل کی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیا وہاں سے جا کے آپ سبسکرائب کر لیں ان کی ویڈیو ضرور دیکھیں بہت ہی نالیج پر اور بہت سی نالیج بری ہوتی ویڈیو اور بہت اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں تو یہ ہمارے تایت ہے اور یہ میری بہت سی کچھ ویڈیوز میں اور آنے والی کچھ ویڈیوز میں انشاءاللہ آئیں گے اور بہت سی ویڈیوز میں آئیں گے ان کا چند میں ڈال تو دیا ہے ڈسکرپشن میں ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ابھی ہم جمعہ پڑھ کے نکلیں اور میں بہت دنوں بعد کیمرو ٹھوڑا کیونکہ مجھے داتوں میں بہت بہت تکلیف تھی اور اب وہ تکلیف ختم ہو گئی ہے تو آج ہم آپ کو ایک بجٹ میل دکھائیں گے یوں ہی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لئے بہت ہی ایک اچھا ایک سپسنل آپسین ہے کھانا کھانے کے لئے دوپیر کے لنچ میں میں تو آجائیں میں لنچ میں اس لئے بتا رہا ہوں لنچ میل کا کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے کہ دوبائی میں دوپیر کے وقت لنچ ملنا بہت مشکل ہو جاتا کیونکہ بہت رش ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک سوٹپل جگہ دکھا رہا ہوں جن کی پرائیز بھی ریزنیبل ہے بہت اچھا لائک کھانٹک میں مل جاتا ہے اور عام سے دو لوگ کھا لیتے ہیں اور یہ بہت سستہ ہوتا ہے میں نے ایک کچھ لوگوں نے برانے کی کوشش کی لیکن جب میں جاتا تھا تو ان کے پاس اس ٹائم پہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس تک ٹائم فتم ہو جاتا تھا تو ابھی ہم جا رہے ہیں کی ایف سی جہاں یہ لنچ میل ملتی ہے اور آپ لوگ کو یقین بھی نہیں ہوگئے کی ایف سی اتنا سستہ ہوسکتا ہے لوگ دوبائی ٹریول کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ چار میل کا جو پیس ہوتا ہے تھرٹی ٹو کل لیتے ہیں لیکن دوپیر کے وقت یوشلی آن ورک ورکنگ ڈیز سیڈرے سنٹھے اٹھا کے ویکنڈ کے یہ بارہ سے چاہ بارہ بجے دوپیر کے ٹوال پیم ٹوال پیم کے وقت پہ میل ملتی ہے ٹوال پیسے چکن ویڈ فرائیز آنلی ایٹین دھمز دوبائی ملتی ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا کانٹریٹی ہوتا ہے بہت ہی مزی کے ہوتا ہے اور بہت ہی سوٹیبل ہوتا ہے اب یہ روز کھانا چاہے وہ بھی کھا سکتے ہیں اور ابھی دکھاتا ہوں کہ میل دکھی کیسی آیا جائے اس جگرہ میں آئے ہوں یہ سوٹیبل جگہ ایک فاس فوڈ چین کے لئے کیونکہ یہاں میکڈانلز ہو گیا یہاں پیزا ہوت ہو گیا یہاں کیے فسی ہو گیا تو یہ سب سے نیرسٹ بھی ہے میں کبھی کبھی واکنگ پیدل چھل کر بھی آ جاتا ہوں اندر اور یہ گھر سے بہت قریب اور میٹرو سٹیشن کے بھی قریب ہے تو آج اس میں چلتے ہیں جو لوگ بہار پاکستان سے دیکھ رہوں گے سمجھ رہوں گے کہ ایٹین دھرم لنچ کے لئے بہت مہنگی ہے بتا دوں کہ ایٹین دھرم آج کے دبائی کے زمانے one of the cheapest ملتا ہے ہاں یہ ہے کہ آپ کو دس پندہ دھرم کبھی ملتا ہے لیکن وہ ہر جگہ نہیں ملتا ہے کیف سی ایک ایسی جگہ جہاں جو ہر جگہ لوکیٹڈ ہے اور نیر بائی ہر مال میں ہے سٹیشن میں آفسس کے قریبے تو آجائیں ہاتھوں میں اس گاڑی کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں بڑی مشہور آج تک دیکھر بہت سوٹ لگتے ہیں جیتے ہیں آج مل گیا اور آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایٹ پیسز آنلی تھرٹی سکس دھرم میں جبکہ فور پیسز نورمل ہی تھرٹی ٹو کے ملتے ہیں کیا بات ہے آئیں گھر چل کے اس کو ریویو دیتا ہوں اور دکھاتے ہیں اس کی کونٹیٹی گھر جانے پہ گھر جانے سے پہلے ہم نے لسی آرڈ کر لی کیونکہ دبائی میں گرمیاں واپس سے شروع ہو گئی ہیں تو تھوڑا تھنڈے ہو جائیں لسی پی کے تو آجائیں لسی پیتے ہیں تو یہ آگئی ہماری لسی اس کو پیتے آجائیں بسم اللہ مزہ یہ آگئی کیونکہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنا سکون ہوئے اتنی گرمی میں ایسی تھنڈی میٹھی لسی ملیے آف اب گھر جا کے ہی ملتے جب ہم کی ایف سی کا آپ کو ریو دن جان ہمارا باکس میں دو لی ہیں تو اس میں ٹوٹل میں آٹھ پیس لیکن ایک باکس میں چار ہوتے تو آجائے دکھائیں آپ کو تو یہ دیکھیں وان ٹو یہ سمال پیس ہوگی اور ایک اور بڑا ہوگا سکینڈر تیسرا بڑا تیسرا پیس اور ایک لیگ ہوگی اور سکینڈر فائز اور یہ صرف ایٹین کے اگر ڈرنک انکلوڈ کریں گے ٹوئنٹی تھری کا اور یہ فور پیس ہے اس میں اور فور پیس ہیں تو یہ تھا اس کے ساتھ ایک بند تھا اگر ڈرنک انکلوڈ کلیر ٹوئنٹی ٹھئی اور ایٹین تو یہ تھا وان آف چیپیس رنچ دبائی کا ریویو اب اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں جان لوگ ہیں بس کونٹیٹی چک کر آرام سے دو لوگ کھاس سکتے ہیں اتنا مزک ہے اب اس کو ٹرائ کرتے ہیں ویسی تو مجھے پتہ مزک ہے لیکن آپ کو ٹرائ کر کے بھی دکھا دوں اور یہ سپائسی ٹرائز کا لگ ہی مزہ ہے اس کو بھی لینے تھوڑے سوڑے 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 اس ویڈیو کے لئے تھا لیک پیس کو ٹرائ کرتے آج بسم اللہ ختم بلکل ملک اتنا جیوسی اور سب سے مجھے فریش فریش میتری سیدھا کچن سے نکل کر رہتے اس کا لگی مزہ پسلے ابھی مجھے کھانے دیں یہی تھا آج کے ویڈیو پسند آئیے اور میرا انسٹرگرام فالو کریں لنک اس در ڈسکرپشن تو یہی تھا آج کا ویڈیو ملتا ہے جب تک خود حافظ موسیقی موسیقی موسیقی